بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سٹوری ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام یوروشلم شہر میں پیدا ہوئے وہ ایک نیک انسان تھے اور ہر وقت لوگوں کی بہتری کے لیے فکر مند رہتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول چن لیا انہیں اپنا فرنڈ بنا لیا اور انہیں نینوہ شہر کے سرکش لوگوں کی ہدایت کے لیے وہاں جانے کا حکم دیا نینوہ پہنچ کر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے جب بھی حضرت یونس علیہ السلام لوگوں تک پیغام پہنچاتے تھے تو لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے which is a bad habit حضرت یونس علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے تھے again and again کہ برے کام چھوڑ کر نیک کام کرو اور اللہ کے حضاب سے ڈرو لیکن ان نافرمانوں نے اپنے طریقے نہیں بدلے تو حضرت یونس علیہ السلام ان سے بالکل ہی مایوس ہو گئے مایوس کا مطلب disappointed انہوں نے ناومید ہو کر ان لوگوں کے لیے عذاب کی بدعا کی اور دل شکستہ سمندر کی طرف چل پڑے وہ بہت disappointed ہو گئے تھے تو وہ اوشن کی طرف انہوں نے جانا شروع کر دیا کہ میں کہیں اور چلا جاتا ہوں وہاں پہ ایک بوٹ آلریڈی تیار کھڑی تھی آپ کشتی میں سوار ہو گئے کشتی روانہ ہوئی تو شدید دوفان آ گیا اور کشتی ڈولنے لگی کشتی والے نے کہا کہ ضرور کوئی مسافر اپنے مالک سے بھاگ کر آ گیا ہے جب کوئی نہ بولا تو اس نے کہا کہ سب مسافروں کے نام کی پرچی نکالو اور جس کا نام نکلے اس کو باہر پھینک دو ورنہ سب ڈوب جائیں گے جو بوٹ انکل چلا رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس لیے دوفان آیا ہے کیونکہ کوئی انسان جو بوٹ میں بیٹھے ہیں پیسنجرز ان میں سے کسی کا کوئی کام انکمپلیٹ رہ گیا ہے اور اس وجہ سے ہمیں میسیج مل رہا ہے اور کشتی ہل رہی ہے بہت زیادہ تین دفعہ انہوں نے پیپرز پھینکے سب کے نام لکھ کے اور ایک نام پک کیا اسے کہتے ہیں قرآن دازی تین دفعہ قرآن دازی میں بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ میں بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نینوہ بستی چھوڑ کر نکلایا ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے بھی تو وہاں سے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا کہ میں چلا جاؤں یا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں بھیجا تھا یہ سوچ کر حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی یہ جمڈ ان دو اوشن اسی وقت ایک بڑی سی مچھلی نے انہیں نگل دیا اور وہ اس مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہرٹ نہیں کیا لیکن وہ فش کے ٹمی تک پہنچ گئے تھے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہرٹ نہیں ہونے دیا دیکھیں بلکل جیسے کوئی سٹار ہوتا ہے وہ بلکل صحیح تھے حضرت یونس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی یا اللہ بے شک آپ کے سوا کوئی مامبود نہیں انہوں نے کہا کہ میری ہی غلطی ہے اللہ تعالیٰ لیکن آپ تو مجھے بچا سکتے ہیں آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی یونس کی دعا قبول کر لی اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے قریب باہر اگل دیا مطلب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کہاں پھینک دیا فینی کہاں چھوڑ دیا ساحل کیا ہوتا ہے بیچ جیسے بیچ پہ سیف جگہ پہ وہ ایک ویران ظاہل تھا حضرت یونس علیہ السلام نے کمزور اور لاچار ہو چکے تھے وہ کافی ویک ہو گئے تھے کیونکہ وہ کافی دنوں سے فش کے ٹمی میں تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پھلدار پیڑ سے ان کو غزا اور سایا ملا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک فروٹ ٹری کو بولا کہ ان کو کھانا بھی دیں اور وہ ان کو شیڈ بھی دے رہا تھا وہ اس کی سنلائٹ سے بچ رہے تھے شیڈ میں بیٹھ رہے تھے آہستہ آہستہ ان کے جسم میں طاقت آنے لگی ان میں انرجی آگئی کھانا کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس نینوہ جانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ واپس اسی سٹی میں جائیں جہاں سے آپ آئے ہیں جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں پر آپ کی تعلیمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے اور حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور انہیں اللہ کی دین کی تعلیم دینے لگے آہاں ڈارک پیس بیٹھ تھا ہم